اور ان کی محنت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی ان کا جو رویہ ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اس مدر سے باقی رہی بات نگالی اس پنچائی مہترمہ مکرم چودری گنی صاحب کی وہ شخصیت ہے جس وقت ہمارے گاؤں میں پانی کی ایک بونڈ بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت یہ چودری گنی صاحب نیشل کانفیسر میں تھے اور جان مروم کے بعد یہی وہاں کے کرتے درتے امیلے تھے اس دور میں انہوں نے یہ ہماری لفٹس کی میں منجور کروائیں تب جا کر آج ملہ نئیاں سے لے کر ملہ صحیح دا ٹاپ کا کوئی بارہ پندرہ ٹینک بنے ہوئے ہیں یہ ان کی دین ہے ہمارا یہ سکول پریمری تھا بڑے عرصے سے بڑا پرانہ سکول تھا جو تو یہ تھی یہ آئی سکول نہیں ہو سکتا تھا میں چودری گنی کہ سامنے کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو چودری گنی کے کام بتا رہا ہوں جو آپ میرے سر لگاتے ہیں اصل میں وہ کام چودری گنی نہیں کروائے ہیں گو میں آپ کا ایک وکیل تھا ان کے پاس جاتا تھا مگر کام کروانے والے یہی تھے اس سکول کو انہوں نے میڈل سکول کروایا ملہ صحیح دا میں نیا سکول دلویا باولی کا میڈل سکول کروایا ملہ گردوارے میں ایک نیا سکول دیا یہ انہی کے کارنامے ہیں چودری عبدالگنی صاحب جیسا کہ میڈم سکینہ نے کہا میں آدم صاحب کا شاید نام بھول گیا آدم کرشی صاحب نے کہا میں ان کی باتوں پہ ان کے ہر لفظ کی تحرید کرتا ہوں اصل میں بات یہی ہے کہ آج ہمارے دونوں بلاکوں میں ایک سو کلومیٹر روڈ شروع ہیں تو یہ دو یا دھائی کلومیٹر ہم نے بنا پائیں گے اللہ حقی فضل و کرم سے آنے والے سال میں آپ کی روڈ جو ہے اس کا کام سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ باقی رہا جس روڈ کو ہم نے آج شروع کیا یہ روڈ کی لیمت بہت چھوٹی ہے لیکن یہ بڑی تاریخی روڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مدرسہ کے ساتھ ایک اترے بڑے انسٹیوشن کے ساتھ جڑ رہی ہے اللہ کرے گا کہ یہ انسٹیوشن پوری رہی سے جمہو کشمیر میں کل اس کا نام ہوگا بول والا ہوگا تو اس کو کمپلیٹ جو کرنا ہے پیر صاحب جترے پیسے لگیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹیوشن میں اس کو آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے پہلے میں ذاتی طور پر سرپنج صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپوری سائز میں ڈالا اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے باقی رہا لیکن بھائی نے مجھے کہا لائن مین کے لیے لیکن بھائی آپ مجھے فون بھی کر دیتے آپ کا لائن مین آتا خادم صاحب ہی تھے پتہ چلے گئے وہ بھی رپورٹ بن جائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک دن پی اچی کے آفیسران کو ساتھ لاؤں گا ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہاں کا پرابلم ہے سرپنج صاحب بھی ہوں گے سید میرسن شاہ صاحب بھی اور میرے عزیز میں مازر چاہوں گا مختار صاحب میں شاہ صاحب کو کہا تھا خطرہ آپ دونوں کو جب ان کی تاریخیں سٹی سے ہو رہی تھی تو میں ان کا نام نہیں لے پایا میں آج کی اس پروگرام پورے کے لیے بھی ان کو موارک بان دیتا ہوں تو یہ صرف ننگالی کی بات نہیں مختار صاحب اور گلزار صاحب کو جہاں میں ہم براتے ہیں یہ دونوں حاضر ہیں تو جس طرح یہ کام کر رہے اور اگر آج یہ پنچہت آپ کی اس طرح گھٹھی ہے نا وہ اس شخص کی وجہ سے کیونکہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن اختلافات جو ہے کئی بار تعمیر و ترقی کو روک دیتے ہیں لیکن مختار صاحب کے اس دون اندیشی کی وجہ سے آج سید صاحب سرپنج صاحب کی تاریخ کر رہے ہیں اور وہ ان کی کر رہے ہیں یہ اس کے لیے بھی مختار صاحب کو موارک باند ہے اور آپ کی پوری ٹیم کو آپ سارے اچھے لوگ چنہے ہوئے آپ لوگوں نے کام کیا یہاں تو باقی رہا سرپنج صاحب کا جو ذاتی رستہ ہے آج بھی میں ان کو کہوں گا ان کے فنٹ سے نہیں وہ ہمارے فنٹ سے بنے گا کیونکہ بہت افیر میں ہم ان پہ دیلگا تو انشاءاللہ ان کی وارڈ میں ہم نے ایک اور رستے کے لیے بھی پیسے رکھیں آ جائیں گے جلدی اسی سال مجھے میرد ہے وہ بھی جو پچھلے سال ہم نے کہا تھا مسکہو